اسلام علیکم دوستو ہمیں کرتا ہم سے لوگ خیہ ریسے ہوں گے تو آج ہوڑی میں ہم بات کرنے کے altered content کا بارے میں جو کوئی youtube میں ایک نیا آپ کو option دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر آپ کی ویڈیو میں ان تینوں میں سے کوئی بھی point available ہے تو آپ نے yes کرنا ہے اگر نہیں ہے تو no کرنا ہے تو بہت سارے user جو ہے وہ confused ہے تو ان کی ویڈیو کے لیے یہ yes پہ click کریں یا no پہ click کریں youtube یہاں پہ تین option آپ کو provide کر دیتا ہے تو ان تینوں option میں سے اگر کوئی بھی option آپ کی ویڈیو میں وہ feature جو ہے وہ line میں سے اگر کوئی بھی آپ کی ویڈیو میں content available ہے تو آپ نے yes پہ click کر دینا ہے اب اس کو ہم details کے سمجھے ہیں ان تین lines میں کیا لکھا ہوا ہے کیا آپ کی ویڈیو میں یہ تین line میں سے کوئی بھی option available ہے یا نہیں ہے تو سب سے بلے آپ کی screen پر آ رہا ہے پہلا option جس میں لکھا ہوا ہے make a real person appear to say or do something they did not say or do تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایسی ویڈیو upload کرنے جا رہے youtube کے اوپر جو کہ ایک real person کی ویڈیو ہے لیکن جو اس ویڈیو میں وہ بول رہا ہے یا کر رہا ہے وہ real میں نہیں کر رہا ہے یعنی آپ نے ai سے modify کروائی ہے یا تو اس ویڈیو کی audio modify کروائی ہے یا پھر face جو ہے آپ نے swipe کر کے وہاں پہ لگا دیا ہے تو وہ ویڈیو آپ upload کر رہے ہیں یا پھر dubbing ویڈیو آپ upload کر رہے ہیں funny dubbing ویڈیو upload کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ نے اس option کو yes کرنا ہے اگر آپ اس طرح کے کوئی بھی ویڈیو upload کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے yes پہ click کر دینا ہے اب یہاں پہ آ جاتا ہے دوسرا option جس میں لکھا ہوا ہے alters footage of a real event or place یعنی آپ نے کسی بھی event کی جو recording کی ہے ویڈیو record کی ہے یا event ہے یا place ہے وہاں پہ آپ نے کیا کیا ہے آپ نے وہاں پہ ai کو کہا ہے یہاں پہ جو crowd ہے وہ کم ہے اسے زیادہ کرتے ہیں یا پھر آپ نے ai سے کیا ہے کہ یہ والی چیز جو ہے اس ویڈیو میں سے remove کر دے یہ اچھی نہیں لگ رہی یا پھر یہاں پہ یہ والی جو ہے کوئی بھی object add کر دے تاکہ ویڈیو کی جو quality ہے اور ویڈیو کی beautify increase ہو تو یہ جو ہے point اسی ویڈیو میں آ جاتا ہے اگر اس طرح کے کوئی بھی آپ کے ویڈیو ہے جو کہ آپ upload کر رہے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ نے yes پہ click کرنا ہے تو یہ جو ہے option آپ کی ویڈیو میں available ہوگا تیسے number پہ option آ رہا ہے سکرین پر بھی آپ دے سکتے ہیں generate a realistic looking scene that did not actually occurred یعنی اس کا مطلب ہے آپ نے ai سے کوئی بھی ایسا scene جو ہے وہ generate کروایا جو کہ realistic لگتا ہے لیکن real میں ایسا کچھ بھی نہیں available ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ویڈیو میں کوئی بھی ویڈیو جو sample ہوتا ہے 5 second کا وہ استعمال کرنے کے لئے ai کی مدد سے جو ہے generate کرتے ہیں ویڈیو جو کہ available نہیں ہوتا scene available نہیں ہوتا وہ ai کی مدد سے generate کی جاتی ہے تو وہاں پہ آپ نے اگر آپ کی ویڈیو میں کوئی بھی clip ہے 5 second کا 10 second کا تو آپ نے وہاں پہ yes پہ click کر دینا ہے تو یہ جو ہے point آپ کی ویڈیو پہ apply ہوگا کیونکہ آپ کی ویڈیو میں 5 یا 10 second کی جتنے بھی آپ کی ویڈیو میں ai کا content available ہے تو آپ نے yes پہ click کر دینا ہے تاکہ آپ نے اگر background کے لئے بھی generate کروا آئی ہے تو پھر بھی وہ consider کیا جائے گا کہ altered content ہے تو یہاں پہ واضح طور پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایسا کوئی بھی scene جو کہ real میں available نہیں ہے تو آپ نے generate کروایا ہے کسی بھی ai سے generate کروایا ہے تو وہ consider کیا جائے گا کہ altered content میں آتا ہے تو یہاں پہ آپ بہت سار question آ رہے تھے کہ gaming والی جو ویڈیو ہوتی ہے اسے ہم کس category میں add کریں کیونکہ وہ تو real میں available نہیں ہوتا کوئی بھی ایسا وہ 3D ہوتا ہے تو اسے ہم یہاں پہ yes کریں یا no کریں تو سب سے پھلے آپ کو بتا دوں اگر آپ نے gaming ویڈیو record کی ہے تو وہ game میں آتا ہے gaming کے لیے ایک option available ہے youtube میں آپ نے وہ select کرنا ہے اور وہاں پہ آپ نے game select کرنا ہے جو بھی آپ game والی ویڈیو upload کر رہے ہیں اس میں دوسرا option بھی آ جاتا ہے اگر آپ نے game والی ویڈیو کو ai کی مدد سے dubbing کی ہے یا پھر کوئی بھی وہاں پہ object add کی ہے یا پھر edit کی ہے تو اس میں پھر آپ نے یہاں پہ yes کرنا ہے اگر آپ نے editing ai کی مدد سے نہیں کی یعنی کوئی بھی object remove کیا ہے یا وہاں پہ کوئی بھی dubbing کی ہے یا آپ نے voice over کیا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ میں نے voice over کیا ہے تو نیچے آپ نے gaming کو select ضرور کرنا ہے یہاں پہ اگر آپ نے کوئی بھی editing نہیں کی آپ نے record کی اور وہاں پہ clip جو ہے وہ کٹ دیے جو کہ necessary نہیں تھے تو اسے ہم اس میں consider نہیں کریں گے اس کے لئے آپ نے یہاں پہ no کر دینا gaming کے لئے اگر آپ نے وہاں پہ کوئی بھی ai کی مدد سے editing کیا یا object remove کیا یا کوئی بھی آپ نے voice over کی ہے ai کی مدد سے کسی کی آواز میں تو آپ نے gaming کے لئے yes پہ click کرنا ہے اس کے بعد آ جاتے کوئی بھی ایسی ویڈیو audio جو کہ ai کی مدد سے generate کی گئی ہے کوئی بھی gaming movies تو وہ آپ نے یہاں پہ yes پہ click کرنا ہے اگر آپ کی ویڈیو میں کوئی بھی ایک image جو ہے ai نے generate کیا ہے تو وہ آپ نے لگا دیا ہے تو آپ نے اس کے لئے altered content میں جو option آ رہا ہے وہاں پہ آپ نے yes پہ click کرنا ہے کوئی بھی آپ نے image استعمال کر دے تو پھر بھی آپ نے yes پہ click کر دینا ہے اگر آپ کی ویڈیو جو ہے 100% original ہے وہاں پہ کوئی بھی ai content استعمال نہیں اور altered content کسی بھی tool سے آپ نے کیا ہو یعنی face کو swap کیا ہو audio swipe کیا ہو کسی اور کی audio لکھ آئی ہو آپ نے کسی اور کی audio کا voice over کیا ہو یہ ساری ai کی category اور altered content میں آ جاتا ہے تو یہ ویڈیو اگر آپ کی ہے dubbing والی یا funny dubbing والی ہے تو یہ اس میں آ جاتی ہے تو آپ نے یہاں پہ yes پہ click کر دی رہا ہے اگر آپ dubbing بھی کرتے funny dubbing کرتے تو وہ real میں نہیں ہوتی آپ funny dubbing بناتے تو یہاں پہ audio altered کا آ جاتا ہے آپ کی ویڈیو کے اوپر لاغ ہو جاتا ہے آپ نے audio altered کی ہے تو یہاں پہ yes پہ click کر دی رہا ہے میری ویڈیو میں تو اگر آپ کوئی بھی question ہو تو نیچے comment کر سکتے ہیں اگر آپ کو آج پسند آئی ویڈیو کو like کی جگا اور آئی ٹیک ویڈیو کو ضرور سبسکر کیجئے گا اگلی ویڈیو میں پھر حضر ہوں گے اللہ حافظ